اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوش شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام دی ایکسپوز ناظرین پولیس کی جانب سے ایک اور بچہ ہمارا اس بیڑ کا شگار بن چکا ہے اس کو لگا دی گئی ہے ایک ایسی چلتی ہوئی گولی اس کو لگی ہے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آئیے ناظرین جانتے ہیں ہم ان سے متاثرین سے کہ ان کے ساتھ کس طرح یہاں پہ سلوک کیا جا رہا ہے ان سے جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آئیے ناظرین اچھا مجھے اپنا نام بتائیے میرا نام پرویز بٹی اچھا پرویز جو بچہ وہاں پہ ہسپیٹل میں موجود ہے اس کا نام مجھے بتائیے اس کا نام نومان بٹی اچھا نومان بٹی کے ساتھ کیسے یہ حادثہ اور کیسے یہ واقعہ پیش آیا پولیس کی جانب سے آپ کے ساتھ تعاون کیا گیا یا نہیں کیا گیا ہسپتال کی انتظامیاں آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس کے اوپر مجھے بتائیے اسپطال کی انتظامیاں آپ چپڑاسی لے کے سکوٹی گار سے لے کے اندر تک جاؤں گے تو آپ کو پچاس سو پچاس سو پچاس سو دیتے ہوئے جانا پڑے گا تو ہم ان کو رشوتیں دیں ان کی خرچیں دیں ہم آپ بڑھنے بچے کا علاج کروائیں اندر اور علاج کے معاملے میں تو چار دن ہوگا سر میرے چھوٹا بھائی ہے چار دن سے اس کی صرف اس کو ٹرامول درد کی انجیکشن دے رہے ہیں اور فلیجر کا سیرپ لگوار ہیں بس اور سر کچھ بھی ٹریٹمنٹ نہیں چل رہا ہے اور بولتے ہیں کہ یہ امرجنسی آپریشن ہے آپ اس کو پرائیویٹ میں لے جائیں تو آپ کا یہ بچہ ٹھیک ہو جائے نہیں تو ہاتھ کار دیا جائے گا سر ہم نے عرض اور منت کی ان لوگوں سے کہ سر ہمار کو پاس پیسے نیم لوگ غریب بند ہیں یہ گورنمنٹ کا قصور ہے یہ پولیس اہلکاروں کے بیچ میں آپس میں جبڑا ہو رہا تھا اور یہ بیچ میں سے گزر رہے تھا اور ان کا تشدر کا نشانہ بن گئی ہے سر ان کا پورا ہاتھ جوڑ پورا کا پورا کار دے اور ابھی تک ہمارے کو نہ کسی پولیس والے نے پوچھا ہے نہ کسی گورنمنٹ نے پوچھا اور کسی بھی انسان نے ہمارے ساتھ آج ابھی تک ہیلپ نام کی کوئی نام بھی نہیں لیا ہے سر ہماری گورنمنٹ پتہ نہیں کر کے آ رہی ہے آپس میں خود ایسیوں کے کمروں میں سو جاتے ہیں کاروں میں گھومتے ہیں ہم ادھر غریب لوگ ان کے خاطر مر رہے ہیں ان کے گولیوں کا نشانہ ہم لوگ بن رہے ہیں پولیس کی جانب سے کوئی کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا ہسپیٹل انتظامیہ نے بھی آپ سے کوئی علاج کے اوپر جائے کوئی بھی تعاون نہیں کر رہے کسی بھی لحاظ سے کوئی تعاون نہیں کیا جارہا نہیں سر ہمارے سر تاون یہ کیا جارہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے بچے کے لیے آپ کے لیے آپ اس کو اٹھا کے پرائیوٹ لے جاؤ یا تو ادھر ہی پڑا رہنے دو ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیا مطالبہ کریں گے سندھ گورنمنٹ سے آپ کے بچے کے حوالے سے علاج کے لیے مجھے بتائیے سندھ گورنمنٹ سے یہ حوالہ کریں گے ہماری ہیلپ کی جائے ہماری کچھ مدد کی جائے اور وہ جو اصل گناہ گار ہیں ان لوگوں کو پکڑیں اور جو ہمارے غریب ساتھی جو اور بھی زخمی ہوئے ہیں ان لوگوں کو بچا لیا جائے تو بہتر ہے اور اب بچے کے لیے کچھ خاص تھوڑا دوائیوں کا لیا آپریشن کے لیے تھوڑا ہیلپ کریں سر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی طبیعت کے حوالے سے کوئی بہتری آ رہی ہے یا طبیعت اس کی بہتر نہیں ہو رہی یا بگڑتی چلی جا رہی ہے اس حوالے سے مجھے ذرا بتائیں سر ڈاکٹر لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں نا رون پہ وہ تو روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نرسیں چھوٹی چھوٹی دوکٹر سٹاف بس ان کے ہاتھ میں ہم لوگوں کو دیا ہوا ہے در سر اگر ایسے ہی ان لوگوں کے لاغرزی سے میرا بھائی مر گیا تو سر ہم تو ڈاکٹر کیس بلکل ان دوکٹروں کے اوپر ہی کریں گے سر میرا چھوٹا سا بھائی ہے ماسوم ہے سر پلیز سندھ گورنمنٹ میری آپ سے روکویسٹ ہے کہ میرا بھائی کے لیے کچھ کریں سر ہم لوگ بہت غریب ہیں بار اتنا بھی نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ بلکل تعاون نہ کریں پلیز سر جیسٹر ساپ ہماری ہیلپ کریں سر آپ بھی گورنمنٹ کے جیسا نہ بنیں پلیز سر ہم غریبوں کا کوئی قصور نہیں آپ پولیس مقابلوں میں اگر آپ لوگوں کا کوئی آپاس کا پرسنل جھگڑا ہے پرسنل دشمنی ہے سر تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کم کم ہمارے ساتھ تو تعاون کریں اگر میرے بچے کو سر کچھ ہو گیا یا مر گیا سر میں سب لوگوں پر ڈاکٹروں سے لے کے چپلا چھوڑے لے کے گورنمنٹ تک میں کیس کروں گا سب لوگ سر میں خود کو فانسی دے دوں گا پر میں کچھ کو بھی نہیں چھوڑوں گا اپنے چھوڑے بھائی کے لئے سر پلیز سر تینکیو سر میرے ہیلپ کریں سر تو جی ناظرین دیکھا آپ نے ہمارا یہ ہے نیا پاکستان جہاں پہ غریب کو کسی بھی قسم کا انصاف نہیں دیا جا رہا پولیس کی گولی سے اس کا بھائی اس ہسپیٹل میں پڑا ہے لیکن پولیس انتظامیہ بے بس ڈاکٹر بے بس یہ ہمارا کیا نیا پاکستان کیا یہ ہمارے ریاست مدینہ امنان خان صاحب پرائیم میسٹر آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان خدارہ پلیز نوٹس لیجئے ایسے لوگوں کو جو غریب ہیں بلکل جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں یہ سب لوگ بہت پرشان ہیں دیکھتے رہیے گا میرا پروگرام دی ایکسپوز صرف اور صرف بکا نیوز پر